موسیقی 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 اسٹیج پر رونق افروض علماء کرام اور پردانشی ماں اور بہنوں جو حدیث پڑھی گئی ہے ابھی خطبے کے اندر جو حدیث ابھی خطبے کے اندر آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے یہ صحیح البخاری میں امام بخاری علیہ الرحمن نے باب خجیبت نار بشہوات کے نام سے ایک عنوان اور ہیڈنگ قائم کیا ہے اور اسی عنوان کے تحت اس حدیث کو امام بخاری علیہ الرحمن نے بخاری شریف کے اندر ذکر کیا ہے اس حدیث کے راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے اس میں سرکار دعالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ دوزخ پر خواہشات نفسانی کا پردہ ڈال دیا گیا ہے اور جنت پر ان چیزوں کا پردہ ڈال دیا گیا ہے جن کو انسان گراہ بھاری اور مشکل محسوس کرتا ہے میرے بزرگو اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو اس عالم اور اس دنیا کو انسانوں کے لیے آزمائش اور امتحان کا گھر بنایا ہے اس آزمائش کا تقاضی یہ ہے کہ انسان اپنی اقل سمجھ بوجھ اور حمد استعمال کر کے اس آزمائش میں کامیابی حاصل کرے ذرا غور کیجئے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی جنت پر پردہ نہ ڈال دے جہنم کو پردے میں نہ رکھتے دوزخ ہماری نظروں کے سامنے رکھ دی جاتی جس میں جلتی ہوئی آگ نظر آ رہی ہوتی جنت کے اندر موجود ساپ اور بچھو نظر آ رہے ہوتے دوزخ کے عذاب کا آنکھوں سے مشاہدہ ہو رہا ہوتا اور دوسری طرف جنت بھی ہماری نظروں کے سامنے رکھ دی جاتی جنت کے اندر موجود جو نعمت اللہ نے رکھی ہے جو آشائش اللہ نے رکھی ہے وہ نعمت اور آشائش ہماری نظروں کے سامنے رکھ دی جاتی جنت کا پھرکہ مناظر ہمارے سامنے ہوتا پھر اللہ یہ کہا دیتے ہیں کہ تم دونوں راستوں میں سے جسے چاہو اختیار کرلو جنت کا راستہ چاہو تو اختیار کرلو جہنم کا راستہ چاہو تو اختیار کرلو تو میرے بزرگو ہر کوئی جنت کا راستہ اختیار کرتا جہنم کا کوئی راستہ اختیار نہیں کرتا اس لیے کہ ہر کسی کو دکھائی دیتا کہ جنت کا راستہ ہے یہ جہنم کا راستہ ہے جنت کے عیش و آرام بھی نظر آتے ہیں اور جہنم کے جو عذاب ہے وہ بھی نظر آتے ہیں ہر کوئی پچھتے ہیں لیکن میرے بزرگوں اس میں امتحان نہیں تھا اس میں کسی طرح کا امتحان اور عزمائش نہیں ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو بھی پردے میں رکھا جہنم کو بھی پردے میں رکھا جہنم پر خواہشات نفسانی کا پردہ ڈال دیا گیا کہ اگر انسان اپنی زندگی دنیا کے اندر منمانی زندگی گزارے گا اگر انسان اپنی زندگی جو ہے خواہشات نفسانی کے مطابق زندگی گزارے گا اگر انسان اپنی دل کی سن کر کے زندگی گزارے گا اگر شریعت سے حد کر کے قرآن و حدیث کے احکام کو بالائے تاک رکھ کر زندگی گزارے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو بلکل نظر انداز کر کے زندگی گزارے گا تو ایسا انسان جہنم کے مستحق ہوگا تو اس میں آزمائش ہے اس میں امتحان ہے اس لیے جہنم کو بھی چھپا کر رکھا گیا اور جنت کو بھی پردے میں رکھا گیا مرمسر کو آج موجودہ زمانے میں یا کسی بھی زمانے کے اندر کچھ لوگ وہ ہیں جن کو نہ تو آخرت پر یقین ہے نہ جنت پر یقین ہے نہ جہنم پر یقین ہے نہ تو انہیں قبر کے عذاب کا یقین ہے اور کچھ لوگ وہ ہیں جو جنت پر بھی یقین رکھتے ہیں جہنم پر بھی یقین رکھتے ہیں آخرت کے عذاب پر یقین رکھتے ہیں قبر کے عذاب پر یقین رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ غفلت میں مبتلا ہے سستی میں مبتلا ہے اسی غفلت کی بنا پر مسجد تک جانے کی توفیق نہیں ہوتی اسی غفلت کی بنا پر کمزوروں پر ظلم کیا جا رہا ہے اسی غفلت کی بنا پر عیاشی کی زندگی انسان دنیا میں گزار رہا ہے کچھ لوگ وہ ہیں جن کو آخرت کے بارے میں شک ہے آخرت اور قبر کے عذاب کے بارے میں شک ہے جنت کے بارے میں شک ہے جہنم کے بارے میں شک ہے اور یہ سوچتے ہیں کہ چلو آخرت کس نے دیکھا ہے قبر کو عذاب کون دیکھا ہے جہنم کے عذاب کو کون دیکھا ہے آپس میں بات کرتے ہیں کہ جہنم جہنم لوگ کہتا ہے تو جہنم کو دیکھا کس نے ہے جہنم کو دیکھا کس نے ہے جنت کو دیکھا کس نے ہے ہم تیاری کرنے جائے جہنم کے آنکھ کو دیکھا کس نے ہے کہ ہم جہنم سے ڈھنے جائے یہ لوگوں کا سوچ ہے یہ لوگ آپس میں گفتگو بھی کرتے ہیں لیکن میرے بسرگو میرے بسرگو اور حاضرین جلسہ ذرا میری بات غور سے سننا آج سے چودہ سو سال پہلے گیب کی خبریں لانے اور بتانے والے پیغمبر آقا مگری صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے شہر کے لوگوں میں صادیت امیر اور سچے کے لقب سے مشہور تھے انہوں نے خبر لازا اور کیا خبر لازا یہ خبر لازا کہ لوگوں میں نے جہنم دیکھی ہے جہنم کی دہکتی اور پھڑکتی ہوئی آگ دیکھی ہے شولہ اگلتی ہوئی جسموں جاسے چمٹ جانے والی آگ دیکھی ہے ایسی آگ دیکھی ہے کہ نار بنی آدم اللہ یوقدون جسع من سبعین جزع من نار اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسی آگ دیکھی ہے کہ انسان جس آگ کو دنیا میں استعمال کرتا ہے چولہ جلانے کے لئے استعمال کرتا ہے فکٹیریو اور کارخانوں میں شیشہ پگھلانے کے لئے استعمال کرتا ہے لوہ پگھلانے کے لئے استعمال کرتا ہے اس آگ سے خدا کی قسم وہ جہنم کی آگ انہتر درجہ زیادہ گرم ہے اس دنیا کی آگ سے وہ جہنم کی آگ وہ دوسرک کی آگ انہتر درجہ زیادہ سخت ہے اس دنیا کی آگ سے وہ جہنم کی آگ انہتر درجہ زیادہ جلانے والی ہے تکلیف دینے والی ہے شدتوں گزب والی ہے وہ ایسی آگ ہے جہنم کی ایسی آگ ہے آج ہمیں سن کر در نہیں لگتا دنیا کے اندر ہمیں جہنم سے بچنے کی فکر نہیں ہوتی لیکن میری ماں و اربانوں میرے بھائیوں گوھر سے سننا وہ جہنم کی آگ ایسی آگ ہے ایسی آگ ہے جو قرآن پاک کے اندر سورہ یونس کی آیت نمبر ستائیس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں قرآن پاک اعلان فرما رہا ہے وَتَرَحَقُهُمْ ذِلَّةِ کہ جب جہنم کو جہنمی لوگ کافر لوگ فاسق و فاجر لوگ بدکار لوگ دیکھیں گے دیکھتے ہی ان کے چہرے کالے اور سیاہ پر جائیں گے وہ جہنم کی آگ ہے ایسی آگ ہے جس کے بارے میں قرآن کے اندر سورہ مدسر کی آیت نمبر اکتائیس میں اعلان کیا جا رہا ہے لا تبقی ولا تذر کہ انسان جب جہنم کے اندر داخل ہوگا جہنمی موت موت پکارے گا موت کی تمنہ کرے گا دعا کرے گا کہ کاش کہ میں مر جاتا میری زندگی ختم ہو جاتی تاکہ میرے اوپر جو عذاب ہے میرا جسم جو جل رہا ہے ساپ جو مجھے کاٹ رہے ہیں پیچھو جو مجھے دنک مار رہے ہیں یہ عذاب ختم ہو جائے لیکن لا تبقی ولا تذر جہنم انسان کو نہ تو باقی چھوڑے گی نہیں زندہ چھوڑے گی انسان نہ تو زندہ رہے گا اور نہیں مرے گا زندگی اور موت کے درمیان لٹکا ہوا ہوگا اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسوے پارے میں سورہ آلہ کی آیت نمبر تیرہ میں فرمایا لا یموت فیہ ولا یحیہ کہ اس جہنم کے اندر انسان کو موت نہیں آئے گی انسان مرے گا نہیں اور انسان زندہ بھی نہیں رہے گا موت و حیات کے درمیان لٹکا ہوا ہوگا اسی جہنم کی آگ کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن پاک کے اندر سورہ مدسر کی آیت نمبر انتیس میں اللہ نے فرمایا لَوْوَا حَدُ لِلْبَشَرْ کہ وہ جہنم کی آگ جہنمیوں کے چہرے کے تمام گوشت کو جلا ڈالے گی انسان کے تمام کے تمام چہرے کا گوشت جل جائے گا ان کے جبڑے بلکل نظر آ رہے ہوں گے یہی وہ جہنم کی آگ ہے میرے بزرگو میرے بزرگو گوھر سے سننا یہی وہ جہنم کی آگ ہے جس کے بارے میں عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برہی ہے کہ ایک مرتبہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل فرشتہ تشریف لائے جبرائیل فرشتہ تشریف لائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے کہا کہ اے جبرائیل یہ بتا کہ تیرے چہرے کا رنگ اڑا ہوا کیا ہے تیرے چہرے پر جو ہے عجب درہ کی کیفیت نظر آ رہی ہے تیرے چہرے پر درہ کے آثار اور علامہ نظر آ رہے ہیں وجہ کیا ہے میرے بھائیوں غور سے سننا جبرائیل نے جواب کیا دیا جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ جب میں آپ کے پاس آ رہا تھا اللہ کے پاس سے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پروردگار عالم نے جہنم کی چابیوں کا حکم فرمایا اللہ کے نبی نے کہا جبرائیل مجھے بتا مجھے بتا مجھے بتا کہ وہ جہنم کیسی ہے اس جہنم کی کیفیت کیسی ہے مجھے بتا جبرائیل نے کہا نا سروک شروع کیا یا رسول اللہ اللہ کے حکم سے وہ جہنم ایک ہزار برس تک بھرکائی گئی دہکائی گئی سلگائی گئی جلائی گئی تو وہ جہنم کی آگ بلکل سفید ہو گئی جہنم کا رنگ بلکل سفید پھر اللہ کا دوبارہ حکم ہوا اور فرشتوں نے ایک ہزار برس تک دوبارہ جہنم کو دھکایا سلگایا جہنم کو بھوک مارا جہنم کو بھڑکایا تو وہ جہنم کی آگ بلکل سرخ یعنی لال ہو گئی پھر اللہ کا حکم ہوا تیسری بار حکم ہوا تیسری مرتبہ اللہ کا حکم ہوا پھر فرشتوں نے اس جہنم کو بھڑکایا سلگایا اس جہنم کو دھکایا تیسری مرتبہ ایک ہزار برس تک دھکانے کے بعد جہنم کے آگ بلکل سیاہ بلکل کالی ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین نے یہ کہا کہ خدا کی قسم اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوض فرمایا ہے اس ذات کی قسم تھا کر کہتا ہوں اگر جہنم کو سوئی کے سوراہ کے برابر بھی کھول دیا جائے اگر جہنم کو سوئی کے سوراہ کے برابر بھی کھول دیا جائے تو اس دنیا کے تمام کے تمام انسانوں جنات مر جائیں گے وہ زندہ نہیں رہے اسے تک سکیں گے ان کا گزران تباہ اور مشکل پر پڑ جائے یہ ہے جہنم کی آگ یہ ہے جہنم کی آگ جہنم کی آگ ایسی آگ ہے جس کے سب سے حل کے عذاب کو بیان کرتے ہوئے اقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا احوان اہلی ناری عذابن ابو طالب کہ دیکھو جہنم کے اندر سب سے حلقہ عذاب جو ہوگا وہ میرے چشا ابو طالب کو ہوگا اللہ کے نبی نے کہا سب سے حلقہ عذاب میرے چشا ابو طالب کو ہوگا اور وہ عذاب کیسا ہوگا کہ آگ کے دو جھوٹے انہیں پہنائے جائیں گے اور اس آگ کے جھوٹے سے انسان کو کیا تقریب پہنچے گی انسان کو کیا پریشانی لاحق ہوگی حدیث کے اندر موجود ہے یقلی منہما دماغہ ان دونے جھوٹوں کی وجہ سے ان کا سر یعنی جس کو وہ آگ کا جھوٹہ پہنائے جائے گا اس کا سر ہانڈی کے طرح تھول رہا ہوگا ہانڈی کے طرح ابل رہا ہوگا میرے بزرگو دنیا میں جب ہم گوشت پکانے کے لیے ہانڈی چڑھاتے ہیں چولہ پر یا جوہ سبزی پکانے کے لیے ہانڈی چڑھاتے ہیں نیچے سے آگ لگاتے ہیں ہانڈی ابلنا شروع ہوتا ہے ہانڈی کے اندر جوش مارنا شروع ہوتا ہے انسان کا دماغ انسان کا سر انسان کا بھیجا یہ ہانڈی کے طرح کھولنا شروع ہو جائے گا ہانڈی کے طرح ابلنا شروع ہو جائے گا اس لیے مربزرگو جہنم کی آگ کوئی مزاق نہیں ہے جہنم کی آگ وہ آگ ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے تیسوے پارے میں سورہ آلہ کے اندر فرمایا نارل ابراء وہ بہت بڑی آگ ہے وہ بہت بھیانک آگ ہے اسی جہنم کی آگ کے بارے میں اللہ نے سورہ ہمزہ کی اندر نارل لاہ الموقدا نارل لاہ الموقدا کہ دیکھو وہ اللہ کی بھرکائی بھی آگ ہے میرے بھائیوں گوھر سے سنو اور سوچو کہ دنیا کے اندر ہم انسان جس آگ کو بھرکاتے ہیں دنیا کے اندر ہم انسان جس آگ کو جلاتے ہیں اس آگ کی شدت کو اس آگ کی جلن کو اس آگ سے پہتنے والی تکلیف کو انسان برداشت نہیں کر سکتا اور وہ تو اللہ کی بھرکائی بھی آگ ہے وہ تو اللہ کی دہکائی بھی آگ ہے اس کی جلن کو اس سے پہنچنے والی تکلیف کو اس کی شدت کو انسان کیسے برداشت کرے گا ذرا غور سے سوچو تو سہی کہ انسان برداشت کیسے کرے گا انسان کی قوت برداشت کا عالم تو یہ ہے کہ آپ ایک دبیا جلا لیجئے ایک چراغ جلا لیجئے اور اس چراغ کے اندر اپنی انگلی دو منٹ رکھنا چاہیے آپ نہیں رکھ سکتے اس کی جلن کو برداشت نہیں کر سکتے انسان کی قوت برداشت کا عالم تو یہ ہے کہ جون جولائی کے موسم میں دو پہر کے بارہ بجے کی سخت گرمی کو بھی انسان برداشت نہیں کر پاتا ہے بیماروں بڑوں اور کمزوروں کی موت تک واقع ہو جاتی ہے حالانکہ یہ دنیا کی شدید گرمی یہ دنیا کی شدید گرمی فرمان نبی کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ دنیا کی شدید گرمی محد جہنم کے فیلاو کی وجہ سے ہے جہنم کے اثر کی ساتھ لینے کی وجہ سے ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو دنیا کی یہ شدید گرمی جہنم کے فیلاو کی وجہ سے ہے جہنم کے ساتھ لینے کی وجہ سے ہے میری ماں و اربانوں میرے بھائیوں میرے اسلامی بھائیوں میرے انسانی بھائیوں سوچو غور کرو کہ جو انسان جہنم کے ساتھ کی گرمی کو برداشت نہیں کر پاتا ہے جو انسان جہنم کے فیلاو کی اثر کو برداشت نہیں کر پاتا ہے وہ انسان جہنم کی آگ کو بھلا کیسے برداشت آئے گا سوچو تو سکھ برحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر لایا اور چیخ چیخ کر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ لوگو جہنم کی آگ ایسی آگا ہے کہ اس میں داخل ہونے والوں کے لیے مخمل کے بستر نہیں ہوں گے بہترین بہترین لباس نہیں ہوں گے ریشم کے لباس نہیں ہوں گے بہترین قسم کے لذیذ اور اندہ قسم کے کھانے نہیں ہوں گے بلکہ اس میں داخل ہونے والوں کے لیے آگ کے ہی بستر ہوں گے آگ کا ہی لباس ہوگا آگ کا ہی سائبان ہوگا آگ کی ہی چھتریہ ہوں گی اور آگ کے بھاری بھاری پیڑیا اور زنجیرے ہوں گی ایسی زنجیرے ایسی زنجیرے جس میں انسان کو چکڑا جائے گا وہ ایسی زنجیر کے خدا کی قسم اگر اس کا ایک حلقہ ایک کڑا ایک سکڑی دنیا کے کسی پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے اس کی وزن کی وجہ سے اس زنجیر کے اندر جہنمی کو چکڑا جائے گا ارے میرے ماں اربانوں سنو اس زنجیر کے اندر جو ہے انسان کو کیسے چکڑا جائے گا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رشاد فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کے پیخانہ کے مقام سے پیخانے کے راستے سے اس زنجیر کو داخل کیا جائے گا اور حلق سے وہ زنجیر نکالی جائے گی موہ سے نکالی جائے گی پھر ان کو زنجیر میں اس طرح گاتھ دیا جائے گا اس طرح پیرو دیا جائے گا جس طرح سے دنیا میں ہم ٹڈی کو پھوننے کے لیے گوشت کا چکڑا پھوننے کے لیے کلیجی پھوننے کے لیے لوہے کے گز میں گاتھتے ہیں یا لکڑی میں گاتھ کر آگ پر پھونتے ہیں اسی طریقہ سے جہنمی کو زنجیر میں جکڑ کر کے زنجیر میں گاتھ کر کے زنجیر میں پیو کر کے جہنم کی آگ پر پھوننا جائے گا میرا بزرگو جہنم کی آگ وہ آگا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں داخل ہونے والوں کے لیے آگ میں دھکائی ہوئے آگ میں تپائی ہوئے آگ میں تپائی ہوئے کروٹن وزنی لوہے کے ہتھوڑے ہیں ایسا ہتھوڑا ایسا ہتھوڑا جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے آج کی آیت نمبر اکیس میں کیا اور فرمایا کہ ان جہنمیجوں کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے وہ کتنا وصندار ہوگا وہ کتنا بھاری ہوگا اس کا وصند کا کیا عالم ہوگا حدیث میں موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اس لوہے کے ہتھوڑے کو جو جہنم کے اندر ہے جس سے جہنمیوں کو مارا جائے گا جس سے بدکار فاسقوں کو مارا جائے گا اگر اس جہنم کے ہتھوڑے کو دنیا کے اندر زمین پر رکھ دیا جائے اور تمام کے تمام انسان جنات اکھتے ہو جائے تمام کے تمام انسان جنات مل کر کے اس لوہے کے ہتھوڑے کو اٹھانا چاہے تو خدا کی قسم اٹھا نہیں سکتے اتنا اتنا وزندار وہ لوہے کا ہتھوڑا ہوگا حضرت ابو سالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرماتے ہیں کہ جہنمی کو جہنم میں جب تاخل کیا جائے گا وہ کہیں نہیں رکھائے گا یہاں تک کہ وہ جہنم کے نچھلے تاہ میں پہنچ جائے گا جہنم کچھ دیر اپنے اندر اسے رکھے گی پھر اوپر کے چطرف اوپر کی طرف اچھال دے گی جہنمی کے جسم پر گوشت کا ٹکڑا تک نہیں ہوگا وہ جہنم کی آگ اس کے تمام کے تمام گوشت کو جلا ڈالے گی جہنم کی آگ اس کے چمرے کو جلا ڈالے گی اس کے آت پچونی کو جلا ڈالے گی انسان جب جہنم کے نچھلے تاہ سے اوپر کی طرف آئے گا تو اس کے جسم پر صرف ہڈی ہی ہڈی ہوں گے پھر کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے سورہ نیسا کے اندر آیت نمبر 56 میں فرمایا کہ جب جب جہنم کی آگ جہنمیوں کے جسم کی خال کو جلا ڈالے گی جسم کے گوشت کو جلا ڈالے گی جسم کے آت اور پچونی کو جلا ڈالے گی تب تب اللہ تعالیٰ کے طرف سے جہنمی کے جسم پر جو ہے نیا چمڑا پیدا ہو جائے گا نیا گوشت پیدا ہو جائے گا نیا آت اور پچونی تیار ہو جائیں گے پھر اللہ کا حکم سے فرشتے اس لوہے کے رد سے اس لوہے کے ہتھورے سے مارے گا اور جہنم کے نچلے تہ کے طرف اسے پھیک دے گا مسلسل یہی عذاب ہوتا رہے گا مسلسل یہی عذاب ہوتا رہے گا یہ کوئی معمولی عذاب نہیں ہوگا میرے بزرگو انسان اس جہنم کے اندر روئے گا تڑپے گا چلائے گا چیخے گا اور جہنم کے اندر سے کنارے کے طرف پھاگنے کی کوشش کرے گا پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر سترہوے پارے میں سورہ حج کی آیت نمبر بائیس میں فرمایا اُلَّمَا اَرَادُوا اَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍ اُعِيدُوا فِيهَا کہ جب جب جہنمی جہنم کی آگ سے جہنم کے ساپ اور پچھو کے ٹنک سے جہنم کے اندر موجود عذاب سے باہر بھاگنے کی کوشش کرے گا روتے ہوئے چیختے ہوئے چلاتے ہوئے باہر بھاگنے کی کوشش کرے گا تب تب فرشتے چاروں طرف سے گھیر کر اس کو اندر کی طرف تھکے لیں گے اس کو اندر کی طرف پھیک دیں گے پھر اسے کیا کہا جائے گا وہ زوق و عذاب الحریق فرشتے کہیں گے دنیا کے اندر فجر کی نماز چھوڑ کر سونے میں بڑا مسا آتا تھا نماز پڑھنے کے لئے کہا جاتا تھا تو کہتے تھے بڑی سردی ہے بڑی تھنڈی ہے لحاب کے اندر سے نکلنے کا دل نہیں کرتا تھنڈی پانی سے وزیو کرنے کا دل نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سے وہ فرشتے کہیں گے کہ دیکھو دنیا کے اندر فجر کی نماز چھوڑ کر سونے میں بڑا مسا آتا تھا خندی کے موسم میں لحاب میں سوے رہنے میں بڑا مسا آتا تھا دنیا کے اندر زہر کی نماز چھوڑ کر حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر مال و دولت جمع کرنے میں بڑا مسا آتا تھا دکان داری میں کھیت جھوٹنے میں فیکٹیڑیوں اور کرخانوں کو چلانے میں پڑے رہتے تھے بڑا مسا آتا تھا کہ زیادہ مالدار ہو جاؤں گا دنیا کے اندر میری عصدت بہت بڑی ہو جائے گی میری شان و شوقت بھوت بھی ہو جائے گی میں روب و دب دبا والا انسان ہو جاؤں گا یہ سوچ کر تُو نے زہر کی نماز نہیں پڑی زہر کی نماز چھوڑ کر کے مال و دولت جمع کرتا رہا مال و دولت اکھتا کرتا رہا اور بڑا مسا آتا تھا آثر کی نماز چھوڑ کر کے بازاروں میں گھومنے میں تمہیں بڑا مزا آتا تھا سبزی خریدنے میں مزا آتا تھا مارکٹنگ کرنے میں بڑا مزا آتا تھا مغرب کی نماز چھوڑ کر چائے کی جوکانوں پر بیٹھ کر ہوتلوں میں بیٹھ کر گپاشٹنگ کرنے میں بڑا مزا آتا تھا عشاء کی نماز کے وقت فلمیں دیکھنے میں بڑا مزا آتا تھا سیریل دیکھنے میں بڑا مزا آتا تھا تیلی ویزن کے سامنے بیٹھ کر نیوز دیکھنے میں بڑا مزہ آتا تھا معزدن لاکھ اور بار بار تمہیں پکارتا رہا حیال الفلاہ آؤ کامیابی مسجد کے اندر لکھی ہوئی ہے لیکن تو نے انکار کر دیا تو نے معزدن کی آواز پر اپنے کان کو نہیں لگایا بلکہ تو نے کامیابی سمجھ لیا نیوز دیکھنے کے اندر فلمیں دیکھنے کے اندر سیریل دیکھنے کے اندر کے میاں بھی سمجھ اور بہت مزے لے لے کر عیشہ کی نماز چھوڑ کر کے تم پھل میں دیکھتے رہے بڑا مزہ آتا تھا دنیا کے اندر تمہیں کمزوروں کا مال حرب کرنے میں بڑا مزہ آتا تھا یتیموں مسگینوں اور بیواؤں کو مال حرب کرنے میں بڑا مزہ آتا تھا ناجائز طریقے پر کاغذی ہیر پھیر کر کے دوسرے کی زمین پر قبضہ کرنے میں بڑا مزہ آتا تھا دنیا کے اندر ایاشی کی زندگی گزارنے میں شراب کباب کی زندگی گزارنے میں بڑا مزہ آتا تھا بازاروں کے اندر بگار دوپکتے کے دھومنے میں بڑا مزہ آتا تھا دنیا کے اندر اپنی بیوٹی اور خوبصورتی کو غیر محرموں کے سامنے ظاہر کرنے میں اجنبیوں کو دکھانے میں اپنا چہرہ بڑا مزہ آتا تھا دنیا کے اندر جو ہے ہوتو پر لپیشٹک اور نہ جانے جتنے بھی خراب قسم کی چیزیں ہیں جتنی بھی چیزیں ایسی ہیں جس کو شریعت نے منا کیا ہے اس کو کرنے میں بڑا مزہ آتا تھا دنیا کے اندر اپنی بیوی کے کہنے میں آ کر اپنی بیوی کے سامنے ماں باپ کو زلیل کرنے میں بڑا مزہ آتا تھا ماں باپ کو گالیاں دینے میں بہت مزہ آتا تھا ماں باپ کو پیٹنے میں بڑا مزہ آتا تھا تو دنیا کے تمام کرتوتوں کا مزہ آت جہنم میں تو چکھو ان تمام کرتوتوں کا مزہ جو دنیا میں تم کرتے تھے تمہیں سمجھا جاتا تھا تمہیں کہا جاتا تھا لاکھ لاکھ بار 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 لوگ تمہیں سمجھاتے رہے کہ جہنم کی حضاب سے بچنے کی تحیاری کرو لیکن کسی کو فکر نہیں ہوئی انسان ایک کان سے سنتا اور دوسرے کان سے نکال دیتا ہے انسان ایک کان سے سنتا ہے دوسرے کان سے نکال دیتا ہے آج ہمارے سامنے جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے اور ہمیشہ سنایا جاتا ہے کہ فلاں گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں یہ عذاب ہے آخرت میں یہ عذاب ہے آخرت میں یہ سزا ہے لیکن ہمارے دل نہیں پگلتے ہمارے آنکھوں سے آسو جاری نہیں ہوتے ایک کان سے ہم سنتے ہیں دوسری کان سے نکال دیتے ہیں حالانکہ اس جہنم کا جب تذکرہ ہوتا تھا صحابہ کرام کی مجلس میں تذکرہ ہوتا تھا تو کیا ہوتا تھا ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات ہے جو عاب صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متعرابہ ہے جب ان کے سامنے جہنم کا تذکرہ ہوتا تھا وہ جہنم کا تذکرہ سن کر رونے لگتی تھی اما عائشہ اسی جہنم کی آگ کو یاد کر کے دنیا میں روتی رہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہے جن کو آقائیں مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا میں جنتی ہونے کے خوشکبری سنائی تھی کہ عمر فاروق جنتی ہے لیکن اس کے باوجود جب عمر فاروق قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور ایسی آیت پر پہنچتے تھے جس میں جہنم کا تذکرہ ہوتا تھا تو عمر فاروق بے ہوش ہو جا جا کرتے تھے عمر فاروق بے ہوش ہو جا جا کرتے تھے یہی وہ جہنم ہے کہ جس کا تذکرہ سن کر کے معاذ بن جبل عبادہ بن سامر اور دیگر عبداللہ بن نواحہ جیسے جلل و قدر صحابہ اس قدر روتے تھے اس قدر روتے تھے تو ان کی ہچکیاں بند جاتی تھی یہی وہ جہنم کی آگ ہے جس کا تذکرہ سن کر کے صوفیان صوری رحمت اللہ علیہ جیسے تابعی اللہ کے ولی ہے وہ لیکن جہنم کا تذکرہ جب سنتے تھے تو خون کا پیشاب آنے لگتا تھا ان کے پیشاب کے راستے سے خون آنے لگتا تھا یہی وہ جہنم ہے جس کے بارے میں مروی ہے جس کے بارے میں حضرت ربی رحمت اللہ علیہ تابعی کے سلسلے میں آتا ہے کہ رات رات بھر بستر پر کروٹے بدل کر کے گزار دیتے تھے رات رات بھر انہیں نند نہیں آتی دی بستر پر یوں ہی رات گزار دیا کرتے تھے بیٹی نے پوچھا اب بو پوری دنیا پوری کائنات کے لوگ عرب کی نند سے سوتے ہیں مزے کی نند سے سوتے ہیں اے ابباجان آپ نند سے کیوں نہیں سوتے کیوں نہیں سوتے آپ کو نند کیوں نہیں آتی حضرت ربی رحمت اللہ علیہ نے جواب کیا دیا جواب دیا بیٹی تیرے اببا کو جہنم کی یاد سونے نہیں دیتی تیرے اببا کو جہنم کی یاد سونے نہیں دیتی جہنم کی آگ سونے نہیں دیتی جہنم کے اندر موجود سامپ اور بچھو سونے نہیں دیتی یہ وہ جہنم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرت جبرائیل تشریف لائے اللہ کے نبی نے جبرائیل سے پوچھا کہا جبرائیل یہ بتا یہ بتا میں نے مکائل فرشتے کو کبھی ہستے ہوئے نہیں دیکھا میں نے مکائل فرشتے کے چہرے پر کبھی خوشی کے آثار اور علامت نہیں دیکھے وجہ کیا ہے حضرت جبرائیل نے کیا جواب دیا غور سے سننا حضرت جبرائیل نے جواب دیا مَا زَحِكَ مِيْكَائِلُ مُنزُ خُلِقَةِ النَّار کہ جب سے اللہ تبارک وطالہ نے جہنم کو پیدا کیا ہے جب سے اللہ تبارک وطالہ نے جہنم کی آگ کو پیدا فرمالیا جہنم کے اندر موجود ساپ اور بچھوک پیدا فرمالیا ہے جہنم کی عذاب کی وجہ سے جہنم کی آگ کی وجہ سے میکائل نے ہفنا چھوڑ دیا میرے بزرگوں کو سوچو تو سہی سوچو تو سہی کہ جبرائیل کون ہے فرشتہ ہے میکائل کون ہے فرشتہ ہے اللہ تبارک وطالہ نے جہنم کو فرشتوں کے لیے نہیں بنایا جہنم تو انسانوں اور جناتوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جس فرشتے کو جہنم کے اندر نہیں جانا ہے جس فرشتے کو جہنم کے اندر نہیں جانا ہے وہ فرشتہ جہنم کی عذاب دیکھ کر ہسنا چھوڑ دیا اور جس انسان کو اس جہنم کی آگ میں جلنا ہے اسے ذرہ برابر بھی فکر نہیں کہ اس سے ہم کیسے بچے ذرہ برابر بھی فکر نہیں کہ جہنم سے ہم کیسے بچے میرے بزرگوں کو یاد رکھو جہنم کے اندر اتنا شدید عذاب ہے اتنا شدید عذاب ہے کہ اس میں داخل ہونے والوں کے لیے جہنم کے اندر داخل ہونے والوں کے لیے اللہ تبارک وطالہ نے جہنم کے اندر اونٹوں کے برابر ساپ پیدا کیا ہے مشکات المصابیح جو حدیث کی کتاب ہے اس کے اندر روایت ذکر کی گئی اس کے اندر حدیث موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ فِي النَّارِ حَيَّاتُ الْقَأَمْ ثَالِ اَعْنَاقِ الْبُخْتِ تَلْسَعُ اِحْدَاهُنَّ الْلَّسْعَتَ فَيَجِدُ حَمْوَتَهَا عَرْبَعِينَ خَرِیفًا کہ جہنم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو ساپ رکھا ہے جو زہریلہ ناک رکھا ہے وہ ساپ بختی اونٹوں کے معنید ہے یہ بختی اونٹ اونٹوں کا افتسم ہے بختی اونٹوں کے معنید ہے اس کے برابر ہے اور اس کے زہر کا یہ عالم ہے کہ ایک مرتبہ جب ایک ساپ انسان کو دس لے تو وہ چالیس سال تک اس کے اثر کو محسوس کرے گا اس ساپ کے اثر کو محسوس کرے گا اس ساپ کی زہر کو محسوس کرے گا اسی طرح سے جہنم کے اندر بچھو بھی خچروں کے معنید ہے آج جو ہے جہنم کی تیاری کی فکر نہیں ہوتی آج حلال و حرام کی کمائی ہے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر حمدست مال و دولت اکھتا کرنے میں فسے ہوئے ہیں آخرت کو ہم نے بالکل بھلا دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حتہ کتہ جوانی اور صحت مندی دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساٹھ ستر سال کی زندگی دی ہم نے یوں ایسی ہی اس زندگی کو گواہ دیتے ہیں حدیث پاک کے اندر آتا ہے مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے اللہ کے نبی نے فرمایا یاد رکھو کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں جب رب العالمین کا دربار لگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار لگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی وہاں ہوں گے تمام کے تمام انسانوں جنات بھی موجود ہوں گے فرشتے بھی صف لگا کر کے کھڑے ہوں گے ایسی جگہ پر جب تک انسان چار چیزوں کے سوال کا جواب نہ دے دے چار سوالوں کا جواب نہ دے دے چار چیزوں کے بارے میں ہر انسان سے جب تک نہ پوچھ لیا جائے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے اپنا پیر بھی نہیں ہٹا سکتا اپنا قدم بھی نہیں ہٹا سکتا انسان ہل بھی نہیں سکتا اللہ کے دربار سے وہ چار چیزیں کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن عمرہی فیما افناہو سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں محشر کے میدان میں قیابت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پوچھے گا وہ سب سے پہلی چیز عمر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو زندگی عطا کی ہے چالیس سال کی زندگی پچاس سال کی زندگی ساٹھ سال کی زندگی اللہ پوچھے گا کہ تُو نے اس ساٹھ سال کی زندگی کو کہاں گوا جا اس کے اندر جو ہے تُو نے نیکی کتنے کی ہے اور برائی کتنے کی ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ اس چالیس اور ساٹھ سال کی زندگی کو صرف تُو نے کمزوروں پر ظلم کرنے میں گوا دیا صرف ناچ گانے اور ارکیشٹے کے اندر تُو نے اس زندگی کو گوا دیا کہیں ایسا تو نہیں کہ صرف اور صرف تُو نے مالو دولت اکھتے کرنے میں اس زندگی کو گوا دیا اللہ پوچھے گا کہ اس ساتھ سال کی زندگی میں تُو نے نماز کتنی مرتبہ پڑی سبحان اللہ کتنی بار کہا تُو نے مسجدوں کے اندر کتنا وقت خرج کیا تبلیغی جماعتوں کے اندر تُو نے کتنا وقت خرج کیا قرآن سیکھنے میں کتنا وقت خرج کیا علماء کی زیارت کرنے میں علماء کی باتیں سننے میں دینی محفلوں اور مجلسوں میں شریک ہونے میں اپنے زندگی کا کتنا سال کتنا دن کتنا مہینہ کیا یا اللہ تمہارک و تعالیٰ پہلے پیچھے گئے پہلا سوال ہوگا دوسری چیز دوسری چیز جس کے بارے میں محشر کے میدان میں قامت کے دن سوال کیا جائے گا دوسرا سوال محشر کے میدان میں ہر انسان سے یہ کیا جائے گا ہر انسان سے دوسرا سوال کیا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہ میں نے تمہیں جو تندرستی آتا کی تھی میں نے جو تمہیں قوت دی تھی طاقت آتا کی تھی جوان مردی دی تھی تیرے بدل کو میں نے ہٹا کٹا بنایا جاتا تو اس طاقت کو اس قوت کو اس تندرستی کو تُو نے کہا خرج کیا اس طاقت اور قوت کو صرف کمزوروں کو دبانے میں تو نہیں خرج کر دیا صرف لوگوں کے زمین ہتھی آنے میں تو نہیں خرج کر دیا اس طاقت اور قوت کو صرف گناہ کے کاموں میں تو نہیں خرج کیا اللہ پوچھیں گے کہ میں نے جو تمہیں تندرستی دی تھی طاقت دی تھی قوت دی تھی اس کو مسجد بنانے میں تُو نے اس طاقت کو کتنا استعمال کیا دینی محفل سجانے میں تُو نے اس طاقت کو کتنا استعمال کیا اللہ کی عبادت میں تُو نے اس طاقت کو کتنا استعمال کیا تبلیغی جماعتوں کے اندر اس طاقت کو تُو نے کتنا استعمال کیا غریبوں کمزوروں اور بیواؤں کی مدد کرنے میں تُو نے اس طاقت کو کتنا کھنچ کیا کتنا کھنچ کیا اور اگر ہم نے دنیا کے اندر کمزوروں کی مدد کی ہے بیواؤں کا سہارہ ہم بنے ہیں یتیموں کا سہارہ ہم بنے ہوں گے مسجد کی تعمیر میں ہم نے اپنا طاقت خرچ کیا ہوگا مدرسے کی تعمیر میں ہم نے اپنی طاقت اگر خرچ کی ہوگی لگایا ہوگی اور تندرستی کو کھپایا ہوگا تو ہم میرے بزرگوں بلکل آسانی کے ساتھ ہم کہہ دیں گے یا اللہ کہ میں نے اپنی طاقت اپنی تندرستی فلا فلا دیکھا مکندر لگایا اور اگر نہیں لگا ہوں گے تیسرا سمارہ محشر کے میدان میں وہ تیسری چیز جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے وہ تیسری چیز کیا ہے ان علمہی فیما عمل بی ان علمہی فیما عمل بی علم کے بارے میں جانکاری اور نولیج کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہ دیکھو دنیا کے اندر میں نے تمہیں جو علم دیا تھا میں نے تمہیں جو جانکاری عطا کی تھی قرآن کا علم ہو حدیث کا علم ہو مسائل کا علم ہو ان تمام باتوں پر تنہیں عمل کیا یا نہیں کیا میرے بزرگوں علم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی عالم ہی بن جائے اور صرف عالم ہی سے سوال ہے نہیں علم کا مطلب یہ ہے کہ آپ جتنے مسئلہ جانتے تھے آپ جتنی بھی بات جانتے تھے آپ کو معلوم تھا کہ نماز پڑھنا فرض ہے بس ایک مطلب نے جانکاری ہے آپ کو پاس جتنی بھی جانکاری ہے اللہ نے آپ کو جتنا بھی علم دیا اس پر عمل کیا یا نہیں کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم دینی مجلسوں میں شریک ہو کر جمعہ کی نماز میں جا کر علمہ سے جو باتیں تو نے سنی تھی اس پر عمل کیا یا نہیں کیا اس لئے میرے بزرگوں عمل کرنے کی نیت سے بیٹھو عمل کرنے کی نیت سے سنو دل میں پختہ ارادہ کرو عظم مصمم کرو کہ ہم جو بھی بات یہاں سنیں گے علماء کرام جو بھی بات ہمیں بتائیں گے اس پر جو ہے کل ہی سے اور آج سے انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کیا چوتھی چیز چوتھی چیز جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے میرا وقت بھی ختم ہونے کو ہے چوتھی چیز جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہ دنیا کے اندر جو تُو نے مال و دولت جمع کیا کوٹھی اور بنگلے کھڑے کیے کئی کئی گاڑیاں تیرے پاس موجود تھی اور کئی کئی بہا زمین کے تُو مالک تھے کئی کئی گاؤں تیرے وراثت کے اندر آتے تھے کئی کئی فیکٹیڑیاں تیرے ملکیت میں تھی یہ بتا ان فیکٹیڑیوں کو ان کارخانوں کو ان مال و دولت کو تُو نے کون سے راستے سے کمایا تھا حاصل کیا تھا حلال راستے سے کمایا تھا یا حرام راستے سے کمایا تھا بتاؤ کیسے کمایا تھا ایسا تو نہیں کہ صرف اور صرف جو ہے لوگوں کو زبردستی دبا دبا کر زمین اور چتھا بنا لیا ایسا تو نہیں کہ صرف جھوٹ بول کر دکانوں پر نا کر کے بیس روپے کا سامان کو پچاس روپیہ کی وضاحت کر کے ایسا تو نہیں ہے ایسا تو نہیں کہ نکاح کے موقع سے پانچ لاکھ روپیہ لے کر کے اور بینک پیلنس تُو نے بنا لیا ایسا تو نہیں ہے اللہ تبارک وطالعہ پوچھیں گے کہ جو مال جو تُو نے کمایا ہے دنیا کے اندر وہ کیسے کمایا حلال راستے سے کمایا یا حراب طریقے سے کمایا اور یہ بھی پوچھیں گے کیا پوچھیں گے وفی ماں نفقو اور خرج کیسے کیا اللہ پوچھیں گے کہ مال کمانے کے بعد تُو نے خرج کیسے کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ تم صرف ناچ مگوانے میں ارکیشٹہ مگوانے میں گانے بجانے کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے اندر کمزوروں کو دبانے کے اندر اس مال و دولت کو خرج کیا ایسا تو نہیں کیا اللہ پوچھیں گے کہ تُو نے اس روپیہ میں سے اس مال میں سے مسجد میں کتنا خرج کیا غریبوں کا حق ادا کیا یا نہیں کیا مدرسے کا حق ادا کیا یا نہیں کیا تیرے پڑوسی بھوکے رہتے تھے اس کے جسم پر اس کے بچوں کے جسم پر پھٹے پھٹے کپڑے رہتے تھے تمہیں نظر آتا تھا تو تُو نے جو ہے اپنے مال میں سے اس پڑوسی کے بچوں کی خبرگیری کی تھی یا نہیں کی تھی تیرے گاؤں کے اندر یتین بے سہارہ بیوہ عورتیں بھی تھی اس کی جو ہے خبرگیری تُو نے کیا اللہ تبارک و تعالی مال کو کہاں کھاں کیا یہ پوچھیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمين جزاک اللہ جناب